ہلو ای وی پیو ایک وی بیٹھایاں جانر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی یہ جو شیرنگ ہے اس میں میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو اس میں جو چیز ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے روسٹیٹ پوٹیٹوز اس کے لیے میرے آلووں کو پہلے اچھے طریقے سے واچ کر لیا ہے اور اس کی سکن کو نہیں آپ نے یعنی کہ اس کا جو چھلکا ہے آلو کا وہ نہیں اتارنا اور اس کو واش کرنے کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں یعنی کہ چنکس کی شکل میں آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم انہیں کریں گے سٹیم آلو کو ہم نے سٹیم میں جو ہے وہ گلانا ہے اس کو بوائل نہیں میں کر رہی اور یہ سٹیم اور روز جو بعد میں پوٹیٹوز کو کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں ڈریو اینڈ کول کے سمارٹ کوکر میں تو اس کے لیے یہاں پہ دیکھیں آپ میں نے سٹیم کا فنشن اس کے لیے سلیکٹ کیا ہے اور سٹیم جو ہے وہ ہمیشہ ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ پہ ہی ہوتی ہے تو اس لیے ٹیمپریچر اس کا ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ پہ ہی رہے گا اور پہلے سے میں نے اس کو پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھ لیا تھا تاکہ ہمارے لیے کام کرنا تھوڑا ایزی ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے اس کی ہم پروگرامنگ کو سیٹ کریں گے ابھی اس کو میں آف کیا ہے دوبارہ سے آپ کے سامنے اس کو ہم سٹیم پہ لے کے جائیں گے یہاں سے ہم اس کی فنشننگ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور چونکہ ہم نے سٹیم کرنا ہے تو آف کورس ہم اس کو اگین سٹیم پہ لے کے جائیں گے اور ہاف این آر کے لیے اس کو ہم سٹیم کر رہے ہیں ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے وہ پٹیٹوز کو ہم اس میں رکھ کے تو لٹ جو ہے یا دھکن جو ہے اس کو کلوز کر دیں گا اور اس کے پروگرام کو ہم سٹارٹ کر دیں گے جی تو اس کا یہ فنشن اب ہو گیا ہے سٹارٹ اور جیسے ہی پٹیٹوز سٹیمڈ اپ ہو کے اس میں ٹینڈر ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم کریں گے اس کا سیکنڈ سٹیپ یہ ریسیپی جتی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اتنی ہی بنانے میں ایزی بھی ہے اور اگر آپ تھوڑی سی ایفٹ ہو تھوڑا سا بچے اس میں انٹرسٹ لیتے ہوں تو وہ اس کو خود سے بھی کپ کر سکتے ہیں تو اس وقت بھی میرے بچے جو ہیں وہ مجھے اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ایون میں ان کو ٹیچ ہی کر رہی ہوں کہ کیسے اس کو آپ نے بنانا ہے تو اب یہ آلو جو ہیں وہ کمپلیٹلی ٹینڈر ہو گئے ہیں سٹیم میں اب اس کو ہم ریموو کریں گے اور نیچے سے جو پین ہے اس میں وارٹ بھی آل موس ختم ہو گیا اس کو واش کرنے کے بعد پھر ہم اس پین کو دوبارہ سے یوز کریں گے جی تو اب میں نے پین کو واش کر لیا ہے اور اب اس کی پروگرامنگ کو ہم دوبارہ سے سیٹ کریں گے روست اور میٹ کے اوپر روستڈ پٹیٹوز چونکے ہیں تو اس لیے ہم ان کو روست کا فنشن اس میں سیلیکٹ کریں گے اور ففٹی مینٹس کے لیے اس کو میں لگاؤں گی یہ اس کا سیکنڈ راؤنڈ ہے ٹو سٹیپس میں یہ ریسپی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے تو اب اس کو میں نے واش کرنے کے بعد اس میں ہم ایک ٹیبل سپون آلیو آئل کا ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد یہ جو ہم نے سٹیم پٹیٹوز کیے ہیں اپنے آلو کے چنکس جن کو ہم نے گلایا ہے ان کو ہم اب اس آئل کے اندر پٹ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں تھوڑے سے ہی انگریڈینٹس اور جائیں گے اور پھر ہمارے یہ روستڈ پٹیٹوز جو ہیں وہ ایزی لی تیار ہو جائیں گے جی تو اب یہ آئل اس میں ہم نے تھوڑا سپریڈ کر دیا ہے اور اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب ہاٹ ہو گیا ہے آئل تو جیسے ہی وہ اس میں تیل جو ہے وہ گرم ہو جائے ساتھ ہی آپ نے اس میں آلو ڈال دینے ہیں اور ان کو تھوڑا سا حلانہ ہے حل کے ہاتھ کے ساتھ تو اب اس میں اس کو آپ نے میش کرنے کی کوشش نہیں کرنی یہ تو پھر جو ہے وہ آلو کی شکل جو ہے وہ بگڑنی شروع ہو جائے گی اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون سالٹ کا یعنی کہ نمک اس میں جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرس جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ون ٹی سپون آلی بوائل اگین ہم سپرنکل کر دیں گے اس کو اوپر سے سپریڈ کریں گے تاکہ پوٹیٹوز جو ہیں ان کی اپیرنس اچھی آئے تو اس کے بعد جو ہے وہ ففٹی منٹس کے لیے اس کو روز موٹ پکر کر کے تو ہم اس کو بند کر دیں گے یہ تو ہو گئی اس ڈریو اینڈ کول سمارٹ ملٹی فنشنل کھکر میں اس کو بنانے کی ریسپی تو جن لوگوں کے پاس یہ نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان پوٹیٹوز کو کیسے روز کریں گے تو وہ ایک پین لے لیں پین کے اندر آلی بوائل ڈالنے کے بعد انہی پوٹیٹوز کو ہم ایڈ کریں گے اور اچھا اس میں آپ نوٹ کریں کہ اس کا ہم نے آلووں کا چھلکہ بلکل بھی ریموو نہیں کیا اس ریسپی میں یہ ہی ہے کہ اس کا ہم اس کا پیل آنٹ جو ہے اس کو ریموو نہیں کرتے اچھا جی تو اس کے بعد پین میں ان پوٹیٹوز کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپر سے ان تمام انگریڈینٹس کو ڈالنے کے بعد روزنگ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو آپ میڈیم ٹو لو جو ہے وہ آنچ پر کر کے پین کو اوپر سے کور کر دیں آپ اور اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ ٹرن کرتے رہیں پوٹیٹوز کو ان کو آگے پیچھے حالاتے رہیں تاکہ وہ ہر طرف سے کمپلیٹلی جو ہے وہ کک ہو جائے اگر آپ اس کو زیادہ آنچ پر کریں گے تو پھر یہ برن ہو سکتے ہیں لیکن روزنگ نہیں ہوں گے تو ان کو روزنگ کرنے کے لیے یہی ہے کہ آپ آنچ کو ہلکا رکھیں میڈیم ٹو لو ہیٹ پر رکھیں اور اس کو روزنگ کرنا ہے اور بہت ہی اچھے کک ہوں گے اب یہ چونکہ تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور پھر اس کے پر تھوڑا سا ہم بٹر ایڈ کر کے اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں موسٹی اس کو گریوی کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے لیکن میں آج اس میں آنلی بٹر ہی ایڈ کر رہی ہوں نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ اس کی گریوی بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے تو یہ ہمارے یمی یمی روستیٹ پوٹیٹوز جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کرسپی ہیں اور آؤٹر سائٹ اس کی کرسپی ہے اور انر سائٹ اس کی سافٹ ہے یہی اس کی کوالٹی ہے اس کو کھانے کا بھی ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہاتا ہے تو اب اس پہ ہم بٹر ایڈ کر کے اس کو سرف کریں گے ہوفیلی آپ نے آج کی اس ریسپی کو پسند کیا ہوگا تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں with something very interesting and something very new اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا see you in the next time until then اللہ حافظ بے 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 بے